کالیسٹرول چربی کی ایک قسم ہے جس کی مناسب مقدار کا جسم میں ہونا ضروری ہے کالیسٹرول جسم میں بنتا اور جمع ہوتا ہے اس کی مناسب مقدار جسم میں ضروری ہارمونز پائدہ کرنے کے لیے اور نظام حضم میں مدد دینے کے لیے ضروری ہے مثلا گوشت، انڈا، دودھ، مکھن اور گی وغیرہ میں کالیسٹرول کی خاصی مقدار پائی جاتی ہے اس طرح کی غزہ کھانے سے کھون میں کالیسٹرول کی مقدار بڑھ جاتی ہے جب کھون میں کالیسٹرول کی مقدار حد سے بڑھ جائے تو پھر یہ کھون کے نالیوں کے اندرونی حصے میں جمع ہو کر اور چکنائی کی تہہ بنا کر کھون کے نارمل بہاو میں رکاوٹ پائدہ کر کے ہارٹ ٹے کا سبب بن سکتا ہے جس سے مود بھی واقعہ ہو سکتی ہے کھون میں کالیسٹرول کی مقدار کسی حد تک ہماری غزہ پر منحصر ہے لیکن اس کا اسی فیصد ہمارا لیور ہی بناتا ہے کالیسٹرول ہمارے کھون میں گردش کرتا ہے اور جسم میں موجود فیٹ اور پروٹینس کے چھوٹے چھوٹے مرقبات کالیسٹرول کو اس کی استعمال کی جگہ پر لے جاتے ہیں اور ان مرقبات کو لیپو پروٹینس کہتے ہیں اور اس کی قسمیں وی ڈی وی ال یعنی ویری لو ڈینسٹی لیپو پروٹینس ال ڈی ال یعنی لو ڈینسٹی لیپو پروٹینس اور ایج ڈی ال یعنی ہائی ڈینسٹی لیپو پروٹینس LDL اور VLDL جسم میں موجود کولیسٹرول کو جسم کے مختلف حصوں تک پہنچاتے ہیں جبکہ HDL اصل خون میں موجود کولیسٹرول کو کم کرنے کا کام کرتے ہیں کیونکہ یہ جسم سے زائد کولیسٹرول کو لیور تک پہنچاتے ہیں جہاں سے وہ سفرہ وغیرہ بنانے کے کام آتا ہے اگر خون میں LDL اور VLDL کی مقدار زیادہ ہوگی تو پھر کولیسٹرول کی زیادہ مقدار خون میں شامل ہو کر شریانوں کو تنگ کرنے کی وجہ بنے گا انسان اپنی طرز زندگی میں بہتر تبدیلی اور کھانی پینے میں اعتدال کر کے نہ صرف اس پر قابو پائے جا سکتا ہے بلکہ نارمل زندگی گزاری جا سکتی ہے خون میں کولیسٹرول کی زیادت کی ایک وجہ موٹا پا بھی ہے ہمارا وزن جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی کولیسٹرول بڑھنے کا خطرہ بھی زیادہ ہوتا ہے تحقیق کے مطابق ہر ایک کلو گرام زیادہ وزن کے لیے جسم کو تقریباً 22 میلی گرام زیادہ کولیسٹرول روزانہ پیدا کرنا پڑتا ہے یعنی اگر کسی کا وزن نارمل وزن سے 20 کلو زیادہ ہو تو اس کا جسم روزانہ 440 میلی گرام زیادہ کولیسٹرول بنائے گا اس لیے کولیسٹرول کم کرنے کے لیے سب سے پہلے موٹا پا کو کنٹرول کیا جائے اور جن چیزوں میں زیادہ کولیسٹرول ہو ان سے مکمل پرہیز کرنا چاہیے کولیسٹرول زیادہ تر جانوروں سے حاصل کی جانے والی گزاؤں میں زیادہ پایا جاتا ہے حالانکہ اچھی سہت کے لیے ایک دن میں ایک شخص کو 100 میلی گرام سے زیادہ کولیسٹرول نہیں کھانا چاہیے انڈوں کی زردی سے پرہیز کرے صرف ان کی سفیدی ہی کھائے گوشت کا استعمال کم کرے اور چربی والا گوشت بلکل استعمال نہ کرے کریم، مکھن، گی، کلیجی اور پائے وغیرہ سے بلکل پرہیز کریں ان چیزوں کے بجائے تازہ سبزی اور فالوں کا استعمال زیادہ کیجئے کیونکہ ان سے انسان تندرست اور فرتیلہ رہتا ہے کھانے کے ساتھ سادہ سلات اور فائبر والی چیزوں کا استعمال زیادہ کیجئے مختلف تجربات سے یہ بات ثابت ہوچے کی ہے کہ ناشتے میں لہسن اور کچھی گاجروں کا استعمال کولیسٹرول کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے روزانہ کچھی گاجرے کھانے سے میادہ بھی ٹھیک رہتا ہے بھوک بھی زیادہ نہیں لگتی اور کولیسٹرول کی مقدار بھی ٹھیک رہتی ہے خون میں کولیسٹرول اور چربی یعنی ٹرائگل سرائٹ کی مقدار کم کرنے کے لئے ضرور ہے کہ گزہ میں زیادہ چکنائی کی مقدار بلکل کم کر دی جائے اس کے لئے سبزے میں زیتون کے تیل کا استعمال بہت مفید ثابت ہوتا ہے اس کے علاوہ ایک پاؤ کریلے لے کر انہیں چھلنے کے بعد خوش کر لے اور پھر اسے بیچ سمیت گرینڈ کر کے پوڈر بنائیے اور صبح شام پانی کے ساتھ استعمال کیجئے کچھ ہی ہفتوں تک لگتار استعمال کرنے سے آپ بیٹ کولیسٹرول کی پرابلم کو دور کر سکتے ہیں روزانہ ورزش یا چہل قدمی کو اپنا معمول بنائیے جتنا ہو سکے تازہ فلوں اور سبزیوں کا استعمال کیجئے امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہو سبسکرائب کیجئے اس چینل کو اور بیل آئیکن کو دبانا مت بولیے ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی رائے ہو تو کومیٹ کیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں شکریہ